ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بے گناہ شہریوں کی جان و مال سے کھیلنے والے سپاک تشک کر انسانیت کے کھلے دشمن ہے لندن سے جاری ایک بیان میں ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے پیشاون میں بس اڈے پر ہونے والے کار بم دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوہار دھماکے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے